اسلام علیکم جی کیسے ہم خرید سے ہیں میں ہوں مونیر احمد یونیورسل پروپٹی نیٹورک کے اپلی ایڈ فرم سے ویورز آج ہم جسکس کریں گے آپ کے ساتھ بہرین اور کراچی کی اید و زہا کے بعد کرنٹ سیچویشن کیا ہے مارکٹ کی صورت کی طرف جارہی ہے اید و زہا کے بعد ریڈز کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں یا کہ مارکٹ سٹک ہو گئی ہے اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اید سے پہلے سیچویشن یہ تھی کہ ایک جو مطلب مسحق ہوا واقعہ پیش آیا بہرین اور کراچی میں جو آگ لگی یا توڑ پڑ ہوئی اس کے بعد ایک دم مارکٹ رکھ گئی تھی لیکن مارکٹ ڈاؤن نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بڑی تیزی کے ساتھ مارکٹ اوپر کی طرف جارہی تھی گراف اس کا بڑا تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جارہا تھا لیکن اس واقعے کے بعد مارکٹ سٹک ہو گئی جسی وجہ سے لوگ کافی ڈسٹرپ تھے پینک تھے کہ آیا کہ مارکٹ دوبارہ سے ریورس نہ ہو جائے یا ریٹس ڈاؤن نہ ہو جائے لیکن الحمدللہ ریٹ نہ تو ڈاؤن ہوئے نہ ریورس ہوئے اور نہ ہی مارکٹ میں کوئی اتنا نیگٹیو امپیکٹ پڑا لیکن کچھ ٹائم کیلئے مارکٹ سٹک ہو گئی مارکٹ میں سیلرز زیادہ ہو گئے باہر کم ہوئے لیکن مارکٹ کا جو ریٹ تھا جو ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائن ڈراؤ ہوئی تھی وہ سیم رہی مارکٹ نیچے نہ آئی اب ایت کے بعد دوبارہ الحمدللہ مارکٹ اوپن ہوئی ہے اس وقت دیکھیں تو مارکٹ سیم سیچویشن پہ ہے جیسا کہ ایت سے پہلے تھی ابھی بھی مارکٹ میں وہی سیم ریٹس چل رہے ہیں نہ مارکٹ میں ریٹ کم ہوئے نہ زیادہ ہوئے ہیں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ ایت کے بعد مارکٹ کچھ ٹائم کے لیے انکریز ہوگی لیکن ابھی جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان گورنمنٹ نے لوگ ڈاؤن کے بارے میں سوچ رہی ہے یا دو ہفتوں کے لوگ ڈاؤن ہو جائے گا تو پھر مارکٹ کیا سیچویشن کی طرف جائے گی تو یہ ساری سیچویشن یہ ساری چیزیں جو ہے مارکٹ کے اوپر دیفنیٹلی امپیکٹ کریں گی جس سے ایکسپیکٹ یہی ہے کہ مارکٹ کچھ ٹائم کے لیے ڈاؤن فال میں جائے گی مارکٹ نیچے آئے گی اگر یہ لوگ ڈاؤن لمبا نہیں ہوتا تو کم ٹائم کے لیے ہوتے تو مارکٹ تھوڑے عرصے کے لیے تھوڑی سی سکڑے گی مارکٹ تھوڑی سی ریورس ہوگی لیکن اگر یہ لوگ ڈاؤن انکریز ہو جاتا ہے آگے جیسا کہ محرم آ رہا ہے محرم کے بعد ظاہری بادہ سفر تک دو مہینے بھی مارکٹ ڈاؤن رہتی ہے محرم کے وجہ سے مارکٹ میں سیل پرچیز کا کام کافیت تک کم ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں جو انکریز ہے ریٹ انکریز ہونا یا مارکٹ میں ڈیمانڈ کا زیادہ ہونا وہ کم ہو جاتا ہے سپلائے زیادہ آ جاتی ہے مارکٹ میں یہ ساری چیزیں مارکٹ کو ایک طرح سے انپیکٹ کرتی ہیں اس وقت اگر ہم کرنٹ سیچویشن کی بات کریں ہیں کرنٹ چیزوں کو مدد رکھتے ہوئے بات کریں کیونکہ ہمارا مقصد صرف کرنٹ سیچویشن کو دیکھ کے انیلسز کرنا ہے ہمارا مقصد بلکل ایسا نہیں ہے کہ ہم نیگیٹوٹی پھیلائیں یا کسی بھی چیز کو ہم ڈی گریٹ کریں یا کسی کی چیز کے اوپر ہم یہ کہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ بیٹ سیچویشن کی طرف جاری ہے ہمارا مقصد جس طرح آپ کو اویر کرنا ہے کہ اس وقت سیچویشن کیا ہے تاکہ آپ کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے یہ آپ کے نالج میں ہو کہ مارکٹ میں کس سائٹ کی طرح ٹرنٹ چل رہا ہے کس طرف ہم جا کے پرچیزن کریں تو اس وقت اگر لوگ ڈاؤن جیسے کہ پتا ہے کہ فرائیڈے سے لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے 30 جولائے سے تو اگر یہ لوگ ڈاؤن لگ جاتا ہے تو اس سے ہوگا یہ کہ مارکٹ میں سیل پرچیز کم ہو جائے گی جو آلریڈی ڈیلز لوگوں کے چل رہی ہیں وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے سٹک ہو جائے اور اگر یہ لوگ ڈاؤن لگ راون لمبا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکی مارکٹ کو پر ایک بڑا بیاد امپیکٹ پڑے گا جس کی جیسے مارکٹ ڈاؤن فال میں جائے گی اور اگر یہ لوگ ڈاؤن جو ہے لمبے عرصے تک چلتا رہا محرم آگیا اور یہ ساری چیزیں آگئی تو یہ بات مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے 99% کہوں گا کہ مارکٹ میں ڈاؤن فال آئے گا ریٹس کم ہوں گے لوگوں کی جو انویسمنٹس ہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے سٹک ہوں گی جو لوگ جلدی یا مطلب کم ٹائم کے لیے انویسٹ کیا ہوگا ان کے لاؤس پر اٹھانا پڑ سکتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس ہولڈنگ کپیسٹی ہے لانگ ٹرم کے لیے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی اتنی زیادہ خاطر خواہ پرابلم نہیں ہوگی لہٰذا کوئی بھی چیز پرچیز کرنے سے یا سیل کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں ہماری رائے لیں ہم سے مشورہ لیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو بہتر سے بہترین طریقے سے گائیڈ کریں اگر ہم اس کو ون لائنر کی طور پر ہم بتائیں تو اس کا ون لائنر یہ ہوگا کہ کچھ ٹائم کے لیے اگر لائنر ہوتا ہے تو مارکٹ ڈاؤن ہوگی اگر لائنر نہیں ہوتا تو اس سے ہوگا یہ کہ مارکٹ ایک جگہ پر رک جائے گی اوپر کی طرف نہیں جائے گی کیونکہ آگے فوراں کچھ دنوں کے بعد محرم آ رہا ہے تو محرم الحرام کی وجہ سے مارکٹ میں بائنگ بہت کم ہو جاتی ہے لہٰذا اگر لائنر ہوتا ہے تو مارکٹ ڈاؤن فال کی طرف جائے گی اگر لائنر نہیں ہوتا تو مارکٹ کچھ عرصے کے لیے سٹک ہو جائے گی اگر کچھ مزید انفرمیشن ہیلپ یا گائیڈ لائنر چاہیے تو ہمارے دیکھنے نمبرز پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو بہتر سے بہتر ان طریقے سے گائیڈ کریں Thank you so much